بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین عمران خان کا لہر آیا وہ خط پاکستان میں ایک مزاق بن گیا ایک جگت بن گی ایک جوک بن گیا لیکن چین ایران اور روس نے اس کا نوٹس لے لیا اور اب آپ دیکھیں کہ آپ اگر عام پاکستانی سے بھی اگر ایک عام پاکستانی کے مو پر بھی وہ الفاظ یاد کریں عمران خان کے دورے روس اور چین سے پہلے کے تو ایک عام پاکستانی کی پیشنگوئی تھی کہ عمران خان کا اقتدار تدور ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اب چین روس اور ایران یہ واضح طور پر سامنے آئے ہیں اور وہ ثبوت جو ساری پاکستانی دیکھنا چاہتے تھے ماننا چاہتے تھے یہ انہیں دکھانے کے لیے شاہ محمود قریشی جا رہے ہیں چین ان کا روس کا جو دورہ ہے وہاں ایران سے اور وسطی ایشیاں والی کی ریاستوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقات ہوگی جو کہ آپ کو پتا ہے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی لازمی ہے خطے میں امن معاشی ترقی افغانستان کی معاملات پر بات چیت یہ بظاہر خارجہ پولیسی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے دنیا کے تمام ممالک سے بڑے اچھے تعلقات رہتے ہیں لیکن در پردہ میں آپ کو پتا ہوں دیکھیں پاکستان میں ستاون اسلامی ممالک کی کانفرنس ہوئی اور ایک سال میں دو مرتبہ ہوئی چین کے وزیر خارجہ ابھی پاکستان سے ہو گئی ابھی تیس مارچ کے بعد کچھ دن بھی نہیں گزرے ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ شاہ محمود قریشی کو چین جانا پڑا اور انہی وزرائے خارجہ سے ملنا پڑا بظاہر کو اتنی بڑی آپ کو پتا ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی کیونکہ جوک آغاز عمران خان نے لہر آیا اور عمران خان نے ایک بڑی اہم بات کی کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں دیکھیں لوگوں نے مزاق سمجھا بائیس کروڑ کا وزیراعظم نیوکلئر پاور کا کہہ رہا ہے کہ حکومت کو گرانے میں بیرونی طاقتیں شامل ہیں تو پھر یہی وجہ ہے کہ چین روس اور عمران جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ممالک ہیں وہ کیا معاملات ہیں یہ کیا ثبوت ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا سمجھاتا ہوں یہ پاکستان کی کس طرح مدد کریں گے یہ شاہ محمود قریشی نے پہلے بات کی تھی آپ کو پتا ہے پریس کانفرنس بھی تھی دورے سے پہلے روس اور چین کے انہوں نے بتایا کہ دنیا کے طاقتور ممالک وہ طاقتور ممالک اور ایک خاص ملک اس کا نام ابھی انہوں نے نہیں لیا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ چاہتے تھے کہ عمران خان روس کا دورہ نہ کریں اب یہ چین کے جو دورے پر جائیں گے بڑا اہم دور ہے وہاں پر ظاہر یہ بات ہوگی لیکن اس ایک ملک کو ایک تیسری دنیا کے ایک جہری طاقت رکھنے والے ملک کے وزیراعظم کا روس جانے کے مسئلہ کیا تھا آج عمران خان کی حکومت چند ووٹوں پر ٹکی ہوئی ہے اور جو حالات آپ کے سامنے روزانہ ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان حالات میں جو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ جنہوں نے کہا میرے سینے میں راز ہیں لیکن میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں لیکن کسے دیں گی کیا وہ سلیم صافی کو دکھائیں حمد میر کو دکھائیں نجم سیٹھی کو دکھائیں نہیں وہ دکھانے جا رہے ہیں جن کو دکھانا چاہیے جن کو پتہ چلنے چاہیے معاملات ہیں کیا اور یہی بڑا خطرناک معاملہ ہے دیکھیں عمران خان کسی صورت میں یہ چیز ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان اتاقتوں کا نام ہو یہ دو گھنٹے جو سپیچ ہوئی تقریر ہوئی لوگوں نے کہا جی سرپرائز نہیں ملا سرپرائز ملنا چاہیے تھا وہ چاہتے تھے یہ نظر انداز کریں وزیراعظم نے یہ بات کچھ لوگوں کو بتائی وہ بھرے ہوئے جہاز ڈالروں کے جوائے جن سے یہ نوٹنکی چل رہی ہے لیکن اس پہ وزیراعظم نے ایک بڑا اہم ذکر یہ کیا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ باتیں چھپائی نہیں جا سکتی ہیں اس واقعے کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی کے بیانات کو اٹھا لیں پچھلے چاروں بیانات وزارت خارجہ کہے کے لفظ جو ہوتا ہے نپا طلا ہوتا ہے کہ روس اور چین کے دورے سے پہلے وہ کیا باتیں کہہ کے گئے ایک دن پہلے روس کے دورے سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اب پاکستان کو چین میں جو اولمپکس ہو رہے تھے وہاں جانے سے منع کیا گیا تھا آپ نہ جائیں کیونکہ آدھی سے زیادہ دنیا نہیں جا رہی آپ کیوں جا رہے لیکن عمران خان نے نہیں مانی وہ چلے کہ چین میں پہلے ونٹر اولمپکس میں وہاں پر بڑی بظاہر ناراضگی ظاہر کی گئی لیکن چونکہ پاکستان چین کے تعلقات ایسے ہیں کہ دنیا اس میں شور زیادہ مچا نہیں سکی ان کو پتا تھا اتنا کچھ چال رہے دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اصل واقعی کی طرح میں آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا ماضی میں زیادہ پرانا نہیں صرف اپنی تحریک پیدائش تک لے گی جاتا ہوں 28 اپریل 1977 کو یہ امریکی وزیر خارجہ تھے اس وقت سائرس وانس انہوں نے ظلفکارلی بھٹو کو ایک خط لکھا اور یہ خط ظلفکارلی بھٹو نے اپنی جیب میں ڈالا اور وہ راجہ بزار راولپنڈی میں آگیا وہاں انہوں نے عوام سے خطاب کیا دیکھیں کس کو بتائیں عوام کو بتانا پڑتا ہے آپ کو حالانکہ آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا یہ وائٹ الیفنٹ سفید ہاتھی میری جان کا دشمن بن چکا ہے میرے خون کا پیاسہ ہے میری جان لینا چاہتا ہے مجھ یہ سفید ہاتھی کبھی نہیں بھولے گا کہ میں نے ویت نام کی جنگ میں اس کی مدد نہیں کی یہ بڑی اہم بات ہے اس کو ذرا آج کے تناظر میں میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں آگے چل کے آپ سمجھ جائیں گے 1974 کی عرب اسرائی جنگ میں میں نے عربوں کی مدد کی یہ سفید ہاتھی اسلامی سربرائی کانفرنس OIC منقد کروائی یہ نہیں بھولے گا فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسسنگ کا معدہ کیا یہ سفید ہاتھی نہیں بھولے گا تیل کا اتھیار انہوں نے استعمال کر کے عربوں کو ملا کر یورپ کا تیل بند کر دیا تھا سفید ہاتھی نہیں بھولے گا یاد رکھیں یہ سارے پوائنٹ یاد رکھیں آج کی تاریخ میں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہی ایک ایک چیز ایسے ہی ہو رہی ہے پھر کہتا ہے ظلفکارلی بھٹو میں نے ازاد خارجہ پولیسی کی بنیاد رکھی اور ایک اور اہم قدم شاید انہوں نے نہیں بتایا وہ جو ایک قانون پاس کر رہا تھا نامو سے رسالت بھی اچھا یہ ظلفکارلی بھٹو نے سفید ہاتھی کا ذکر کیا عمران خان نے بھی ہاتھی کا ذکر کیا عمران خان نے بھی اب کیا 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 یہ سارے واقعات میں آپ کو ایسا کروں گا پوسٹ جو ہے یہاں پہ میرے ساتھ چل رہی ہوگی یا اس کے بعد کمپیریزن دونوں کا آپ کے سامنے رکھ دوں گا شاہ فیصل مومر گزافی یاسر عرفات انور سادہ یہ وہ کون لوگ تھے جو اس کے ساتھ اس وقت تھے ظلفکارلی بھٹو کے ایک ایک کر کے ان کو انجام دیکھنے ہوں ساری تصویر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی پھر ظلفکارلی بھٹو کو آخر میں جب انہیں اچھی طرح یہ پتا چل گیا تو پھر انہوں نے یہ بات آن ریکارڈ کر دی جو آج بھی تقریریں پڑی ہوئے ساری لفظ ٹو لفظ میں نے آپ کو بتایا ہے عمران خان نے یہی بات کی او آئی سی اسلامی جو ممالک ہیں ایک بار نہیں دو بار اور ایک ہی سال میں تین مہینے کے اندر بڑھائے یورپ کا سارا تیل اس وقت رکا ہوا ہے سارا تیل رکا ہوا ہے امت مسلمہ کا بلوک بنا کے یہ ٹی وی سٹیشن ایک اٹھے بنانا چاہا رہے ہیں یہ ناموسے رسالت کا کیس لڑے جانے ہیں یہ روس کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں اولمپکس میں پہنچ جاتے ہیں ان کے پوری دنیا بائیکارٹ کرتی ہے یہ ووٹ مانگتے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان ووٹ نہیں دیتا یہ کہتے ہیں آپ چین کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں اس لیول کے کیوں چین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تائیوان ہانگ کانگ ان کا مسئلہ کیا ہے دیکھیں نا ان کا کیا ہے ان کے ساتھ مسئلہ ہے ذرا گھن کے دیکھیں لداخ میں مسئلہ ہے ساؤت چین اسی میں مسئلہ ہے تبت میں مسئلہ ہے یہ چین کے مسئلے ہیں تجارت سے لے کر ہر چیز میں چین پر بھی بڑی سکت ساشیوں کا ایک پورا دور چل رہے ہیں دوسری طرف روس کے بھی یہی حالات ہیں بلکل یہی حالات ہیں اور اس کے ساتھ تیسرا ملک آپ کا کون آجتے ہیں اور جب یہ رائے شماری ہوتی ہے قوم متحدہ میں تو پاکستان اس میں حصہ نہیں لیتا یہ سارے دیکھیں ہیں ڈاٹس ایک اچھے پریزنٹر کا ایک اینکر کا ریسرچر کا کام ہوتا ہے کہ تصویر کو پینٹ کرنا ڈاٹ جوڑ کے آپ کے سامنے رکھنا بیتنام کی حمایت نہیں کی ادھر یکرین کی حمایت نہیں کی دونوں چیزیں آپ دیکھیں اس وقت تناظر کو دیکھیں آج دیکھیں OIC کے پلیٹ فارم سے بڑا پلیٹ فارم عمران خان بنانا چاہتا ہے ظلفکار علی بوٹو اسلامی بینک بنانا چاہتا تھا عمران خان نے کہا کہ میڈیا کا دور ہے مل کے ایسے چینل بناتے ہیں جہاں سے ہم نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کریں ان لوگوں کو بتائیں معاملہ یہی ہے مقدمہ دونوں لے رہتے رہے وہ پاکستان میں قانون پاس کرا گئے یہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے پاس کرا ہے قانون دونوں آپ کمپیریزن دیکھیں ایک پاکستان کے اندر قانون پاس ہوا اور ایک یونائٹڈ نیشن میں عمران خان کی تقریر اس کے بعد آپ پندرہ مارس کے دن مقرر ہو گیا یہ تمام چیزیں تاریخ کا چوئس ہے میں اس کو سارا ریسرچ کر رہا تھا تو ساری چیزیں فولڈ ہو رہی تھی میرے سامنے ایک ایک چیز روس چین اور ایران یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سے ملک ہے باوجود اس کے ایک انہیں پتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں وہ ثبوت بھی لے آئے ساتھ جس خط کا پاکستان میں یہ آپ کے انکر مزاک اڑا رہے ہیں انہوں نے جوکتے کیونکہ انہوں نے کتری خط کے علاوہ کوئی خط دیکھا ہی نہیں یہ اتنے زیادہ یہ کیا اتفاقات ہیں یہ تاریخ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آگئی ہے سات مارچ سے پندرہ مارچ کے اندر اندر پوری عمران خان کی حکومت ہل جاتی ہے دیکھیں آپ ذرا واپس آنے پر میں نے آپ کو پتایا پورے پاکستان کو پتا تھا ہوگا لیکن دو ہفتوں کے اندر اندر پوری کی پوری حکومت ہل جاتی ہے اپنے پیروں تلیں سانوں کے دیکھیں وزراء کی شکلیں دیکھیں اور وہ تمام مل جاتے ہیں جو ایک دیسے کو دیکھنا نہیں چاہتے تمام لوگوں وہ لوگ جو کہ ایک پیج تو دور وہ ایک جگہ بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہتے قاتل مقتون مل گئے آپس میں آپ ان کے سامنے دیکھیں آج عمران خان نے بزدار کو دی وزارت اس سے لی کیا کرتا ہو یا چودریوں کو وزارت دیتا ہے یا ان کو امریکہ کوٹ دیتا ہے ایک چیز بہتر تھی اس نے کر دی یہ بیرونی سازش جس میں ذکر کرتے ہیں اس میں میڈیا کے لوگوں بھی شامل کیا ہوا ہے انہیں یہ ٹاسک کیا دیا ہو بڑا سمپل سا ٹاسک ہے آپ نے اس خط کے معاملے کو اتنا لائٹ کرا دینا ہے اتنا ڈاؤن پلے کرنا ہے اتنا مزاق بنا دینا ہے کہ لوگوں کو محسوس ہی نہ ہو آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گورنر جرنل قائد عظم محمد علی جنار احمد اللہ ان کی وفات کا انداز دیکھیں پھر آپ لیاقت علی خان کو دیکھیں وہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں اس کے بعد تمام حکمرانوں کا پاکستان سے جانا دیکھیں اور یہ وہی ٹائم ہے جب دنیا کے افق پر یہ سفید ہاتھی نمودار بڑے اپنے پورے خد و خال سے نکال آتا پھر ذلفکار لی بھٹو کا دیکھیں جنرل زیاء اللہ کو دیکھیں مطرمہ بنظیر بھٹو کا دیکھیں ان سب لوگ کے ساتھ کیا ہوا جس جس شخص نے اس سفید ہاتھی کو چھیڑا اسے پھر چھوڑا نہیں گیا آپ میڈیا کا کوئی انکر لے آئے ابھی میں انشاءاللہ پاکستان جب ان کا میرامنا سمنا ہوگا آپ دیکھیں گے کوئی سیاستدان نے میں ان کو پوری تفصیل سے اس بیرونی سازش پر ساری تفصیل سے انہوں بتاتا ہوں اچھا جن تین ممالک کا میں ذکر کروں جہاں شاہ محمود قریشی جا رہے ہیں ذرا ان تین ممالک کو بھی ایک نظر سے دیکھ لیں ایک ہے چین ایک ہے روس تینوں تیل تجارت اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے تینوں کی آپس میں اربو ڈالر کا لیندن ہے تینوں کا ڈیفنس دنیا میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے تینوں کی لڑائی اس سفید ہاتھی اور اس کے چمچوں سے ہے تینوں اس وقت دنیا سے کٹے ہوئے ہیں تینوں کے ساتھ پاکستان کے ہمالیا سے اونچے اور برباری سے لدے ہوئے ان پہاڑوں اور تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ذرخیز زمین ان خودمختار ممالک سے گہرے تعلقات ہیں اب اتنی بات کرنے کے بعد جیسے سمجھ نہیں آئی تو وہ شاید کان میں روٹی ڈالتا ہو کیونکہ یہ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں میں نہیں سمجھا سکتا یہ عام پاکستانی بھی سمجھ چکا ہے آپ شیئر کریں بتائیں یہ کس طرح نوٹوں سے ووٹوں سے لوٹوں تک کا سفر غلیز اور گندہ کھیل کھیلا گیا دیکھیں عدالت میں کیس چللر سکسٹی تری یہ کے بارے میں عدالت فرماتی ہیں کہ عمران خان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ نواز شریف کے آنے سے ججز تقسیم ہو جائیں گے اس طرح عدلیہ کی ساکھ پر سوال اٹھتا ہے عدلیہ کی ساکھ پر ذلفکار لی بھٹو کے کیس میں بڑے سوالات اٹھے بارن ایک اگر ایک سیاسی جماعت سے آپ فلور کراس کر کے دوسری سیاسی جماعت میں چلے جائیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جمہوریت کمزور جمہوریت اگر ایک پارٹی سے نکل کے دوسری جا رہے ہیں تو دوسری پارٹی مضبوط ہو رہی ہے جمہوریت کو کیا نقصان ہو گیا اس پر میں زیادہ نہیں بولتا کہ وہ پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک لئے اجازے دیں اللہ حافظ